اعوذ باللہ السمیل علیہ السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرجا بویکم من الجنة ینزع عنهما لباثهما لیریهما سوآتهما انہو یراكم هو وقبيله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاتین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَهِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ وَأَقِيمُوا بُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا حَدَاءً وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالًا إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاتِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُزُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ حضراتِ محترم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہیں اس کا اظہار اللہ مالک خود فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لوگوں میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے اس کائنات کے سب سے دانا اور اقل مند انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے رب کے حضور کو التجا کرنے کی کوشش فرماتے تو یہی کہتے یا ارحم الراہمین اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ میں تیرے حضور یہ التجا پیش کرتا ہوں یعنی آپ نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ رحیم اور کریم کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ہے اور یاد رکھیں ہمارے ہمارے رشتوں کے اندر ہم پہ زیادہ رحم کرنے والی ماں ہوتی ہے ماں اپنے بچے کے متعلق ہمیشہ خیر کا سوچ دی ہے ہر رشتہ غصے میں آ جاتا ہے اگر کوئی نہیں آتی اپنی اولاد کے متعلق تو وہ ماں ہے لیکن ایک ماں جتنی رحم دل ہوتی ہے اللہ ستر ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی یاد رکھیں ہمارا رب بھی ہمیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا میں نے جو آیات آج آپ کے سامنے پڑی ہے اس پہ تھوڑا سا ہم اگر غور کرے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا رحم کرنے والا ہے وہ کتنا ہمارے خیر پہ حریص ہے ہمارے ماں باپ سے ایک غلطی ہوئی اس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دئیے گئے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات اب سمجھا رہے ہیں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد تمہارا رب تمہیں یہ بات سمجھاتا ہے لا يفتنن نکم الشیطان شیطان کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا کہیں تمہارے ساتھ ایسا دھوکا نہ کر دے اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا احساس ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد دو ہی رستے ہیں اس کے لیے ایک جنت کا ہے اور دوسرا جہنم کا تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے اور اللہ اپنے بندوں کے متعلق یہ قطعا نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے وہ واضح طور پہ کہتا ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا یعنی اللہ کی ہمیں عذاب دینے کی کوئی منشا نہیں ہے لیکن جب انسان ہی اپنا کردار غلط کر لے تو پھر انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے تو اللہ رب العزت اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا يفتنن نکم الشیطان کما اخرج ابویکم شیطان کہیں تمہیں بھی فتنے دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو ڈالا تھا ینزع انہما لباسهما لیوریہما سوآتہما جب ان سے غلطی ہوئی جنت کا لباس اتر گیا ننگے ہو گئے جنہوں نے کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں تھا ایک دوسرے کے سامنے اس طرح شرمندہ ہو گئے کہ جنت کے پتوں کو پکڑ کے اپنی شرم گاہوں کو ڈھامتنے لگے یہ سب کچھ کیوں ہوا اللہ فرماتے ہیں شیطان نے انہیں بہکایا اور 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 جب بہکانے جو قسمیں اٹھاتا ہو پچھلے رکوم اللہ رب العزت نے فرمایا فوسوس لہم الشیطان شیطان نے انہیں گمرہ کر دیا وسوسے ڈالے ان کے دل میں ایسے خیال ڈالے اور انہیں کہنے لگا وقاسم لگا کہ یہ اللہ نے تمہیں پتا ہے کہ کیوں منع کیا ہے یہ وہ شجرت الخلد ہے ہمیشی گی کا درخت ہے اگر تم کھالوگے تو ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی اور اللہ نہیں چاہتا تمہیں بادشاہت دینے یہ اتنا بڑا چھوٹ تھا جس طرح کوئی اس وقت کہے کہ اس وقت گپ اندھیرہ ہے اور آدھی رات کا وقت ہے دونوں اس کی باتوں میں آگئے فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ فَلَمَّا زَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَّاتُهُمَا وَتَفِقَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جب اس کے دھوکے میں آگئے اس اس درخت کو چک لیا وَنَادَا هُمَا رَبُّهُمَا ان کے رب نے انہیں پکارا اور انہیں کہا اَلَمْ أَنْحَكُمَا اَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَ کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا وَأَكُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينَ اور تمہارے رب نے تمہیں کہا تھا یہ تمہارا ظاہراً دشمن ہے اس کی بات پہ کبھی یقین نہ کرنا اب جب سارا کچھ ہو گیا تو آدم علیہ السلام کو اس وقت احساس ہوا کہ ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں ایمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے اس وقت اللہ نے دنیا میں بیج دیا ہر وقت روتے رہتے تھے کہ میں نے کیا کر دیا اب کون سا طریقہ ہے یہ طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ میرا رب راضی کیسے ہوگا تو اللہ رب العزت صورت بقرہ کے اندر فرماتے ہیں فَتَلَقَّ آدم مِن رَبِّهِ کلِمَات میں نے آدم کے دل میں القاہ کیے وہ کلِمات جن کے ساتھ وہ اپنے رب سے معافی مانگے اور وہ کلِمات کیا ہیں صورت آراف کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہنے لگے دونوں ربنا اے رب ہمارے ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں تو میرے عزیز بھائیو ان میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شیطان کے کہا ماننے سے انسان خسارے میں جاتا ہے اور انسان کو اگر فائدہ مل سکتا ہے تو وہ رحمان کے حکم کی اطاعت میں ہے اور اللہ رب رب عزت جو ایک تجربہ پہلے ہو چکا تھا ماں باپ کے ساتھ جو تجربہ ہو چکا تھا انہیں شیطان نے بہکا دیا تھا وہ اس کی باتوں میں آگئے ہم سے پیار کرنے والے ہم پہ رحم کرنے والے ہیں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں یا بنی آدم لا يفتنن کم الشیطان کما اخرج ابوئی کم من الجنہ اے آدم کی اولاد یہ شیطان تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے انسان کا اصل مقام جنت میں ہے اور اس کی تصدیق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ کی کہ اللہ مالک نے ہر انسان کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا ہے ایک جہنم میں بنایا ہے اب انسان اپنے کردار کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ دونوں میں سے ایک گھر کھو دیتا ہے ایک کو مستقل اپنے نام کروا لیتا ہے جو شخص اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے اس کی جہنم کی الارٹمنٹ کینسل ہو جاتی ہے اور جنت کی پکی ہو جاتی ہے اور جب یہ انسان اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آجاتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کی الارٹمنٹ کینسل ہو جاتی ہے جہنم کا پختہ ہو جاتا ہے معاملہ تو اللہ رب العزت اس وقت یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے ہم دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب یہ محلت ختم ہو گئی جو ہمیں زندگی کی آتا ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا پھر فیصلہ ہمارے عمل کے اوپر ہوگا کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے اور اس وقت اگر معذرت کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ رب عزت فرماتے ہیں اس دن ظالم انسان کی معذرت کو نہیں قبول کیا جائے گا اور سورة تحریم کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین کفر لا تعتذر اليوم اے وہ لوگو جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے رہے ہو آج مت معذرت کرو لا تعتذر ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پھر تم نے اللہ کی حکموں کا انکار کیا تھا آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں ہماری زندگی کے کتنے معاملات ہیں جس میں ہم اللہ کی نافرمانی اور شیطان کے بہکاوے میں پوری طرح آئے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جو رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ہمارے لئے خیر کا سبب نہیں بننے والا میرے بھائیو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ اس نے کہا اگر میری عبادت کروگے تو یہ نہیں میں تم سے کوئی کھانا پینا چاہتا ہوں بلکہ تمہیں کھانے کے لئے تو میں دے رہا ہوں تمہاری عبادت سے میں کوئی فائدہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ایک لمبی حدیث ہے اس کے اندر یہ ایک شک فرمائی کہ تم سارے انسان کٹے ہو جو جن انسان اور دنیا میں جو سب سے اچھا انسان ہے اس کی طرح سارے بن جاؤ اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا جو بھی تم کر رہے وہ اپنے لئے ہے اگر سارے انسان اتنے برے ہو جائیں جتنا سب سے کوئی برا انسان ہے تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی یا برائی کا اثرات جو ہے اللہ کی بادشاہت پہ نہیں پڑتے بلکہ یہ ہم ہی خود انہیں بگتنے والے ہیں ہماری نیکی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہماری برائی سے اللہ کا نقصان نہیں یہ فائدہ اور نقصان جو بھی ہونے والا ہے مجھے اور آپ کو ہے تو اس لئے ہم کیوں ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں جس کے ہر قدم پہ ہمارے لئے نقصان ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں میں ایک بحثیت انسان ممکن ہے کسی وقت اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مس قائد کر دوں لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جن کی زبان متحرہ سے جوٹ نکل ہی نہیں سکتا اور اللہ کی ذات کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے ہم بے بس بے قس اور مجبور ہیں ہمارے مفادات ہیں ذرا میں اور آپ سوچیں ہم اللہ کا کیا مفاد پورا کر سکتے ہیں جب کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہم سے بہتر لوگ ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے کون دینے والا ہے جو سب کو دینے والا ہے اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم اپنے رب کی بات مانیں ہمارا رب آج کتنے پیار سے کہہ رہا ہے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹوں لا يفتنن نکم الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے میرے بھائیو کل کا دن جو گزرا ہے مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں نے جو کچھ کیا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کچھ لوگ ہیں یہ کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں انہیں اپریشیڈ کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کیا اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کسی کوئی احساس دلاتے ہیں کہ بیٹے جو کردار ادا کر رہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے ہمارا مالک تو ہمیں یہ اس بات کا حکم دیتا ہے پانچ ماہ پارہ اس کی آیت نمبر دو اللہ فرماتے ہم ولا متخذات اخدان جو مجھ پہ ایمان رکھنے والا ہے جو مجھے رب مانتا ہے جس نے میرے دین کو قبول کیا ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھی کسی ایسی لڑکی کو نہ بنائے جو ظاہرن دوستی کرتی ہے یا چھپکے کرتی ہے اور اسی آیت کے آگے فرمایا کوئی میری مخلوق میں سے حبوہ کی بیٹی جو مجھ پہ ایمان رکھتی ہے اور میرے دین پہ عمل کرنے والی ہے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی نہ کرے جو ظاہرن یا چھپ کے دوستی کرتا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ تو ایسی انسان کو زندگی کا حصہ بنانے سے منع کر رہے ہیں ہم اسے محبت کی علامت کہتی ہیں محبت تو ایک ایسے پاکیزہ جذبے کا نام ہے جس کے اندر خباست دور دور تک نہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغذ للہ و اعطا للہ و منع جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کے لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آج ہماری دوستی اور ایک وہ دوستی جو ہماری اللہ کے لیے ہوگی کیا یہ دونوں برابر ہیں ہمارے نفس کی خباست ہے ہماری سوچ کی گندگی ہے پیچھے اور جو اللہ کے لیے محبت ہے اس میں احساس ہے دوسرے کا احترام ہے اور اس کے ساتھ پاکیزگی کا تعلق ہے میرے عزیز بھائیو ہماری لغت میں تو محبت مانا ہی غلیز ہے جبکہ اسلام کی لغت یہ ہے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان سے محبت کی اللہ کے لیے کوئی اپنا مفاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا اپنے کسی دوست کے پاس رستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بیجا اس نے اسے سلام کیا کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے کہنے لگا فلاں بستی میں میرا دوست ہے جس سے میرا تعلق اللہ کے لیے ہے یعنی وہ ایک اچھا انسان ہے اس لیے میں نے اس سے دوست دی گئی وہ کہنے لگا کیا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے کئی سوال اس نے کی ہے شاید کوئی ایسا معاملہ تیرے ذہن میں ہو کہنے لگا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں تو وہ کہنے لگا پھر اے اللہ کے بندے سن لے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اس نے تیرے امتحان کے لیے مجھے بھیجا اگر تُو صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر سن لے تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے یہ وہ محبت ہے جس کی اندر صرف انصر یہ ہے کہ یہ اچھا انسان ہے تو یہاں محبت یہ ہے کہ میں نے اس کی عصمت دریگر نہیں ہے یا میں نے اس سے مفاد اٹھانا ہے اور جو پاکیزہ محبت ہوتی ہے اس میں پھول پیش نہیں کیے جاتے اس میں کردار پیش کیا جاتا ہے آج جس رستے کو ہمیں اختیار کیے ہوئے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی اتنی دوستیاں ہیں امام شافی رحمت اللہ نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ انسان کام چاہتا ہے کہ انہے لگا جو کسی کی بیٹی کے ساتھ کھلوار کرتا ہے وہ حقیقتا اپنی بہن آج بحثیت مسلمان ہم شیطان کے بہکاوے میں اتنے آئے ہوئے ہیں اس نے اتنا ہمارے ذہن کو معوف کر دیا ہوا ہے جس طرح ایک شخص نشا کیے ہوئے ہے اسے احساس نہیں ہے کہ میرے اردگرد کیا ہو رہا ہے اسی طرح بحثیت مسلمان ہم جس مقام پہ آج کھڑے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دشمن ہوتا ہے جسے انسان دیکھ لیتا ہے اور دیکھے ہوئے دشمن سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن شیطان اور اس کی ذریت ایسا دشمن ہے جو وہ تو ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم وہ اور اس کا قبیلہ تو تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ دھوکے کا وعدہ کرتا ہے سورة انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ شیطان انسان کے لیے برے عمال کو مزین کرتا ہے خوبصورت رنگ میں بنا کے پیش کرتا ہے سورة حشر میں اللہ فرماتے ہیں کم اصل الشیطان اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِكْفُرْ لوگوں شیطان کی مثال تمہیں سمجھاؤں اللہ رب العزت مجی اور آپ کو فرما رہی ہیں کم اصل الشیطان شیطان کی مثال یہ ہے اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِكْفُرْ یہ انسان کو کہتا ہے تو کفر کر یعنی اللہ کے حکم کا انگار کر دے فَلَمَّا كَفَرَ جب انسان یہ غلطی کر لیتا ہے اب یہ اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتا فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِي یہ کہتا ہے اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اتنا ہی انسان کے ساتھ ہے باگ جاتا ہے حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیوں یہ ہماری آخری سانس تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا آپ نے فرمایا جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اور موت کی سختیوں کے اندر انسان انتہائی قرب میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ پانی کا پیالہ لے کے سامنے کڑا اور انسان سے کہتا ہے جب اسے انتہائی ضرورت ہے ایک گھوٹ پانی کی یہ اسے کہتا ہے کفر کا کلمہ بول دے اگر بدقسمتی سے کوئی انسان اس کی بات مان لیتا ہے تو یہ پانی گرا کے بھاگ جاتا ہے اور اس کی موت کفر کے کلمے کے اوپر آجاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو اے میرے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے سارے معاملات میں وَأَجِرْنَا مِن خِزِي الدُنیا وَعَزَابِ الْآخِرَا اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کی عذاب وں سے بھی محفوظ رکھنا یہ ہر قدم قدم پہ جب انسان کو گمراک کرتا ہے فَلَمَّا قَفَرَ قَالَ اِنِّي بَرِ پھر آگے سے کہتا گیا ہے اِنِّي اَخَافُ اللَّهُ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے پہلے اس نے دھوکہ انسان کو دیا اب یہ دوسری دھوکے کی اور جھوٹی بات کر رہا ہے اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ سب کچھ کرتا تو میرے عزیز بھائی و میرے میرے اور آپ کے مالک اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ شیطان ہمیشہ ان کا دوست بنتا ہے جو ایمان کے معاملے میں مختا نہیں ہوتے اور یقین مانیے چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہم ہمیشہ اگر کسی معاملے میں متزبزب ہیں تو اپنے ایمان کے معاملے میں ہیں کوئی اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمارے دہن میں سوچ آتی ہے پتہ نہیں ہو یا نہ ہو پتہ نہیں یہ مولوی اپنے پاس سی نہ کرتا ہو پتہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہو بھئی اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا یعنی خود ہی اس بات کی تعبیلات کر کے اپنے دل کو حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں خیر صلی اللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھیں اگر ایمان کے معاملے میں پختہ ہوگے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بہکایا تھا نا ذلیخ نے تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اگر تیرے رب کی برحان نہ آتی یہ بھی اس بات میں مبتلا ہو جاتے لیکن میں نے کیوں نہیں ہونے دیا انہو من عبادنا المخلصین یہ میرا بڑا ہی مخلص بندہ تھا تو انسان اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہے تو اسے خالص اللہ کا بندہ بننا پڑے گا اللہ رب العزت اسی بات کا اگلی آیات میں حکم دے رہے ہیں اس سے پہلے فرماتے ہیں وَإِذَا فَعْلُوا فَعْلُوا جب یہ لوگ کسی بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں کوئی فہاشی کوئی برائی کوئی خباست ان میں آتی ہے کرتے ہیں اور جب انہیں کہنے والے منع کرتے ہیں تو قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا یہ کہتے ہیں ہمارے اباؤ و اجداد سارے اسی طرح کرتے ہیں تم کون سے آگے ہو نئی باتیں کرنے والے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمَرَنَا بِهَا اور جوٹ اور بہتان لگاتے ہیں اللہ پہ کہتے ہیں اللہ نے حکم یہی دیا ہوا ہے میرے بھائیو اس بات کو اگر سمجھ نہ ہو تو آج اسلام کے نام پہ ایک سکولر بن کے جعوید غام دی آتا ہے اسے سن لیں جس کی ساری زندگی کی سپیچ ہی لوگوں کو برائی کی طرف لے جانا ہے اور قرآن کے غلط معنی کرنے ہے اور یہ ساری باتیں انہی آیات کو ایسا انداز میں توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے کہ اللہ نے تو کسی چیز کو حرام کیا ہی نہیں ہے اللہ نے اسی طرح یہ اس زمانے کے جاہلوں نہیں آج بھی بے شمار لوگ جو بڑے اپنے آپ کو پڑے لکھے کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے جی تم اللہ پہ وہ بہتان لگا رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں کیا کیا رہے انہیں کہہ دیجئے تمہارا رب تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے انصاف کیا ہے کہ تم نے اپنے رب سے اسلام ایمان اور دین کے نام پہ ایک اگریمنٹ کیا ہے اشہد اللہ الہ اللہ کہ اس کائنات میں اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی علاہ نہیں میں شہادت دیتا ہوں اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں اس کائنات کے اندر اگر کوئی رہبر ہے تو صرف جناب محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ ہمارا اور اللہ کا اگریمنٹ ہے یہی وہ بیت ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے اور اگر کوئی انسان اس بیت کو توڑ دیتا ہے تو وہ غدار ہے قیامت کے دن اللہ اس کی دبر کے اندر غداری کا جنڈہ گاڑے گا اور پوری کائنات کے اندر دکھائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے میرے ساتھ بدہ بھی کی تھی کل امر ربی بالقسط اور اس انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بات مانے ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اللہ سے ہمیشہ پناہ طلب کریں قرآن عزیز کے اندر اللہ فرماتے ہے جب بھی شیطان تمہیں گد گد آئے تمہارے ذہن میں کوئی برا خیال ڈالے تمہیں کوئی بری سوچ دے برے عمل پہ اُبھارے اسی وقت کیا کرو فستعز باللہ اللہ سے استعازہ کرو اس سے پناہ طلب کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے تو یہ تب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا آپ نے فرما ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے یہ ابن آدم کو نماز سے روکتا ہے اس کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ کسی طرح انسان کا رب کے ساتھ تعلق نہ بن سکے اور انسان اور رب کا تعلق ہی نماز کے اندر بنتا ہے یہ اگر سویا ہوا ہے تو اسے تھپ تھپ آتا کچھ خوش نصیب اٹھ کے چل پڑتے ہیں جا کے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک بات پہ قسم اٹھاتا ہے اے آدم کے بیٹے اے حویٰ کی بیٹی میں نے تجھے نماز سے روکا تو نہیں روکا اب تو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تجھ سے نماز کا کچھ حصہ چھین لوں گا یہ کیسے چھین تا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے فہی اکذا فہی اکذا فلا بات سوچو فلا فلا بات کی طرف جاؤ ایسا باتوں میں الجاتا ہے اس بیچارے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں بظاہر وہ کلمات ادا کر رہا ہے جو بچپن میں اس نے یاد کیے تھے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ قیام پورا ہوا ہے میں نے رکو بھی کیا ہے یا نہیں اسے ایسا الجاتا ہے کہ اس کی نماز کو برباد کر دیتا ہے نبی کریم نے فرمایا جب ایسا ہو نماز کے اندر ایسا ہو آپ نے ایک صحابی کے جواب میں یہ باتیں بتائیں جس نے یہ عرض کیا تھا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دل میں بڑے ہی گندے خیال آتی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عام زندگی میں انسان کے ذہن میں وہ باتیں کبھی آئیں ہوں یا نہ آئیں ہوں نماز کے اندر ایسی فضول باتیں آتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے فرمایا جب ایسا ہو تو اسی وقت فستعز باللہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے پناہ طلب کرو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ونفخ ونفث پھر اپنے دل کے اوپر تین دفعہ حقارت کے ساتھ اس طرح کرو یہ نماز کے اندر کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس صحابی کو یہ سمجھایا وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو پھر میری نماز کے اندر سکون آگیا شیطان کے بہقاوے سے اللہ نے مجھے بچا لیا اب میں نماز جب پڑھتا ہوں جب بھی مجھے ایسا ہوتا ہے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ونفخ ونفخ کہتا ہوں تو میں انسان کے ہر جگہ پیچھے لگا رہتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں امر ربی بالقسط انصاف کا تمہارا رب حکم دیتا ہے انصاف کیا ہے وَاقیمُ وَجُوحَكُمْ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے متوجہ کر لو کس طرح اور تمہارا عقیدہ تمہارا ایمان تمہاری لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لَحْب وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے حنیفًا میں صرف اس کی طرف متوجہ ہوں میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں مشرک نہیں ہوں کہ ادھر بھی دیکھوں ادھر بھی دیکھوں اور ادھر بھی دیکھوں وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ صَلَاتِ بے شک میری نماز وَنُسُقِ میری قربانی وَمَحْيَا وَمَمَاتِ میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے اگر میرا مرنا اور جینا دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے تو پھر میرے بھائیوں اس کے دشمن شیطان کی بات کو نہیں ماننا ہے لا شریک علا میں اس کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتا وَبِدَلِكَ اُمِرْتَ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَعْلَمَةُ تُمْ يَقِين دِلَاتَا ہوں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں کیا ہم یہ بات کا یقین دلا سکتے ہیں اگر دلا سکتے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں وَگرنہ ہمیں شیطان کی چنگل سے نکل کے اس کی خباستوں سے دور ہو کے اپنے رب کی رحمت کے سائیوں میں آنا ہے تب ہی دنیا اور آخرت کی عزت ہمارا مقدر بنے گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين جب بھی پکارنا ہے اخلاص کے ساتھ اس کے دین کو عمل کرنا ہے اس میں کوئی ملاوٹ شامل نہیں کرنی خالص چیز کیا ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جو دین اس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے صرف اس کا نام دین ہے مولوی پیر امام کی بات کا نام دین نہیں ہے وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پھر خالص اس کے دین پہ عمل کرنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے اسی کے سامنے التجائیں پیش کرنی ہے اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں کما بداكم جب تم کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں اجاد کیا بنایا تَعُودُونَ ایک مرتبہ پھر اسی طرح لٹاؤں گا جس طرح تم پہلے دن آئے تھے جب پہلے دن آئے تھے کیا ہمارے نام پہ کوئی پروپٹی تھی ہمارے جسم پہ لباس تھا یہ سب کچھ دیا گیا اور دنیا میں دینے والے تو ہمارے ماں اور باپ تھے ہمارے عزیز و اقارب تھے اب جب قیامت کا دوبارہ اسی حالت میں اللہ ہمیں لٹائے گا تو اس وقت ماں باپ بہن بائی بیوی بیٹے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکیں گے ہمیں لباس ہمیں رہنے کے لیے جگہ تبی میسر آئے گی اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج میں اور آپ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لے کہ ہم اپنی زندگی کے شب اور روز کیسے بسر کر رہے ہیں اگر تو ہم ان کو دیکھیں کہ ہمارا زیادہ تر وقت اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کے طریقے پہ گزرتا ہے تو اس خوش نصیبی پہ سجدہ شکر دینا چاہیے کہ اللہ تیرہ شکر ہے تو نے مجھے صحیح رستے پہ گامزن کیا کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ رہے گا ایک فریق ایسا ہے جو حدائت پا جاتا ہے جو حکموں کو سن کے ایکسیپٹ کرتا ہے ان پہ عمل کرتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی انسان بنا دے وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ اور ایک فریق وہ ہے جن کے اوپر گمراہی لازم آجاتی ہے جو سننے کے باوجود قرآن کو حق سمجھنے کے باوجود رسول اللہ کو اپنا نبی سمجھنے کے باوجود اللہ کو اپنا رب ماننے کے باوجود ان کے حکموں کو اپنے لئے قابل عمل نہیں سمجھتا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ اے یہ وہ گروہے جن کے اوپر اللہ نے زلالت اور گمراہی کی مہر لگا دی لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ یہ یاد رکھیں جو بندہ ہدایت پہ ہے وہ کبھی اتنے کانفیڈنس سے بات نہیں کرے گا وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں لیکن جو گمراہ ہوگا وہ کہے گا اللہ جی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ ہمارے جیسا ہدایت یافتہ کہو نا جی وہ اپنا سیٹیفکیٹ اپنے پاس ہی لے کے بیٹھا ہوا ہے آج آپ دیکھ لیں چاہے وہ سیاسی زعامہ ہے چاہے وہ مذہبی لیڈر ہیں جو اپنی ہدایت کا سیٹیفکیٹ خود لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہوں کا گروہ ہے وہ انسان اچھا ہے جو ہدایت کو طلب کرتا رہتا ہے جو ہدایت کی جستجو کرتا رہتا ہے جو ہدایت طلب کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اور جب اسے ہدایت کا رستہ ملتا ہے تو اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ ہمیں ایسا نصیب والا بنا دے اقول قول ہدا وستغفر اللہ کی لئے اللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا فلا مدل لہ ومن یدل فلا حادی لہ واشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریق لا واشہد ان محمد عبد ورسول اما بعد فاعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم من صل علی مر سلی اللہ علیہ عشر مر اللہ سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک مبارک محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محمد محمد اے اللہ ہم سب رحم فرم فرم لے اے اللہ ہمارے مبارک شفاق فرم لے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں انہیں پریشانیوں کو دور فرم لے اے اللہ جو فرم اچھ انہیں جنہ دن فردوس جگ آتا فرم اے اللہ جو مطبوض ہے ان کے تذیب کی رحمت سے ادا فرم اے اللہ باز لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی متعلق بات کی ہے اے اللہ جو جن لوگوں کو بیٹیوں کی بجا سیاست مایا ہے اے اللہ ان کے اچھی اصباب بیٹیوں بیٹیوں کو اچھا فرم اے اللہ سب کی بجوں کو کامیار بیٹیوں آتا فرم اے اللہ ہر امتحان میں ان کی مدد فرم سبحان رب بلعزد امہ یسی بلعزد سبحان